ابھی مولانا صاحب بڑے اگریسیو ہوئے ہیں فرنٹ فوٹ پہ آکے کھیل رہے ہیں مولانا فضل عیمان صاحب اور وہ کہتے ہیں دوبارہ الیکشنز کرائیں اور دوبارہ الیکشنز کیا ہونی چاہیئے ہیں مجھے مولانا صاحب بتائیں کہ جب سے شاہست کر رہے ہیں الیکشن کس کس اب کے ہوئے ہیں کبھی مولانا صاحب کو پاس بیس سیٹے تھی تو پھر پدرہ بن گئی تیرہ بن گئی پھر تیرہ سے پانچ پہ آگئے ریڈیوز ہوتا جا رہا ہے کوئی کس کو آخر پھر کون سی نئی دنیا کے لوگ آئیں گے آسمان زوتر کے آ کے الیکشن کروائیں گے ہمیں بیٹھنا چاہیے سب کو جھگڑوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے مولانا صاحب اگر چاہتے ہیں کہ الیکشن بھی ہو اور فیر ان فری ہو تو ہم سب کو بمہ پی ٹی آئے کے سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ ہم کیسے ایسی الیکشن کرائیں جس کو سب مانیں آج تک کوئی ایسا الیکشن دکھائیں گے آپ کیا آپ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے جیسے کرے اس پروگراہم کی آپ ایک آفر دیں اور آفر دیں پی ٹی ویلیahren اور سبستینشل آفر دیں یا یہ نہیں ہوئی فائنگ نہیں سبستینشل آفر دیں کہ جناب sums جنب ہم لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں یہ اس کے تئی و آرز ہیں یہ اس کے بلٹ پوئنٹس ہیں یہ اس کا اجنڈ 우리� representation پہلے تیوار بنا لو اگر وہ تیوار پر راضی ہوتے ہیں کہ یہ تیوار ٹھیک ہے تو پھر آگے بیٹھو سو آپ تیوار بنانے کے لیے تیار ہیں یعنی بلکل تیار ہیں ہم بلکل تیار ہیں کہ بیٹھو اگر دیکھیں پہلے آٹھ پنچر لگے ٹھیک پھر پینتیس پنچر لگے ٹھیک اب اسی پنچر لگے ٹھیک پنچر بڑھتے جا رہے ہیں میں تو کسی پنچر کو نہیں مانتا میں اپنے ذہن کی جو ہماری سوچ ہے ہم ذہن سوچتے ہیں ہمیں کسی کی فتح کسی کی ہار یا جیت قبول نہیں ہے میں یہ بات نہیں سمجھا کسی کی ہار ہو تو وہ قبول نہیں کرتا کسی کی جیت یہ کبھی آپ نے پنچر جو ہار جاتا ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے سیونٹی میں ہوا پاکستان میں ہم جیتے پیپلز پارٹی جیتی اور بنگلہ دیش سے مجیب رحمان جیتا پاکستان ٹوٹ گیا تب یہ مسئلہ نہیں ہوا پھر بھی مطالبہ بھٹو صاحب سے ہوا کہ الیکشن کروا اگر بھٹو صاحب ایک سال پہلے الیکشن کرانا پڑی اور اس کے بعد آپ حشر دیکھیں کیا ہوا ہے ہم ورس پوزیشن میں گئے ہیں یا بہتر پوزیشن میں گئے ہیں آپ کو آپ کو یہ نظر آتا ہے جب آپ کو سمجھ آتی ہے شاہدی کہ ٹی او آرز بنائیں ایجنڈا بنائیں اس پہ اگر سب متفق ہو جائیں اور پھر آپ بات چیت کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تیار ہیں جو کہ سر میں تو آفر دیتا ہوں کہ مولانا صاحب ابھی کچھ بھی بول لے ہوں پھر بھی پیپلز پارٹی کے پاس یا نون لیگ کے پاس یا کیو لیگ کے پاس پھر بھی اس کے لیے اعتراب ہے وہ اپنا رول ادا کرے کہ بھائی بیٹھو میں بٹھاتا ہوں ٹی او آرز بنائوں الیکشن کی چلو خورششا کو چھوڑو ہم بیٹھ جاتے ہیں چار آدمی چھے آدمی آٹھ آدمی ہم بڑے بار کے جو پریزیڈنٹس ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں کانسٹوشنل ایکسپرٹی بیٹھ جائے بیٹھ جائیں ٹی او آرز بنائے ہے کہ ہماری اگلی الیکشن کیسے ہو جو لوگ یہ کہے ہیں فیئر الیکشن ہے سو یہ اوپن آفر رہی ہنڈر پرسنل آفر اوکے اچھا نا مولانا صاحب ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے ابھی اس وقت ایز اف ناو مولانا صاحب کہتے ہیں جناب کے اس وقت حکومت جو ہے وہ بنانی چاہیے آ پی ٹی آئی کو یعنی گمران خان کو اس پہ کیا کہیں گیا مولانا صاحب کے ساتھ بہت بڑا اچھا وقت تمہارا گزرا ہے اچھے تعلقات بھی ہے عزت بھی کرتے ہیں وہ ہماری کرتا ہے ہم ان کی کرتے ہے اعترام بھی ہے مگر یہ کہتے ہیں مخالفت در مخالفت کہ حکومت دے دوں جب پینتیس پنچر لگے تھے تب مولانا صاحب کیا کہتے تھے ہم سوکت مولانا صاحب آپ کو نکھال لے مولانا صاحب آہ کچھ اور کہتے تھے اوکے